اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز ویسے تو خبریں بہت ساری ہیں دالت کے محاصر سے بھی بڑی اہم اور گرم خبریں ہیں اور کچھ پولٹیکل ڈیولپنٹس بھی ہیں لیکن آج یہ جو وی لاغ ہے میں سپیسیفکلی بات کروں گی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس بریفنگ میں زیادہ جو ایک آپ دیکھئے ون پوائنٹ ایجنڈا ایجنڈا تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو گفتگو کا مرکز ہو مہور رہی وہ یا تو پاکستان تحریک انصاف تھی یا پھر سوشل میڈیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر وقت سرف ہوا اس پریس کانفرنس کا آج کی پریس کانفرنس اور اس پر اس کی ڈیٹیلز بھی اور اس کے اوپر جو ریاکشن آرہا ہے جو میرا اپنا انیلیسز ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے تو جناب آج کی دن کی تاریخ بڑی اہم ہے کیونکہ ایک دن بعد ٹھیک نو مئی ہے اور اس نو مئی کی تاریخ سے ایک دن پہلے یہ پریس کانفرنس کرنا بزاتے خود یہ چیز منشن کر رہی ہے کہ نو مئی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس پر بات ہونا ہی تھی ویسے تو کبھی بھی یہ پریس کانفرنس ہو تو ظاہر اس پر بات ہونا تھی لیکن بڑے عرصے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کیا ہے یا میڈیا سے کوئی بھی انٹریکشن کیا ہے کافی مہینوں بعد انفیکٹ اب تو ٹویٹر پہ بھی کوئی ٹویٹ نہیں آتا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا روایتی طور پر ہم دیکھتے تھے کہ کوئی اید مبارک کی آ جاتا تھا کوئی نیشنل ڈیز کے اوپر مبارک بات کے میسجز آت دیتے تھے لیکن ٹوٹلی وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل خاموشی ہے اور یہ پریس بریفنگ بھی آج بڑے عرصے بعد مہینوں بعد انفیکٹ ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس وقت پھر صورتحال وہیں پر کھڑی ہے جہاں ایک سال پہلے تھی تو غلط دمنا ہوگا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں جو ان کا لب و لہجہ تھا جو الفاظ کا چناؤ تھا جو ان کا ایک موقف نظر آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ بلکل کسی طور دھکا چھپا نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے اسے دھکنے چھپانے کی کوئی کوشش بھی کی اگرچہ جو پریس بریفنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اس میں جو سیکیورٹی معاملات پاکستان سے اس سے متعلق بات شروع کی انہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے لائن آف کنٹرول پر انہوں نے بتایا کہ جو مختلف دہشتگردوں کے خلاف آپریشنز کیے گئے ہیں ملک کے اندر وہ کیا ہیں اور کتنے اس میں آداد و شمار انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگوں کو ٹھکانے لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ بڑے متنازع ہیں جو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر کاروائیوں میں ملوث ہم کے تانبانے وہاں ملتے ہیں تو یہ سارے معاملات کے اوپر انہوں نے پریس بریفنگ دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا اور یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ شروع کرتے ہوئے ان کی بات تھی پریس بریفنگ کے شروع میں بھی جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی سوال نہ ہو پولیٹیکل کوئیسنز نہ ہو لیکن اس کے بعد ظاہر یہ ممکن نہیں تھا کہ جس اس وقت محول میں ہم ہیں پاکستان میں وہاں پہ سیاسی سوالات نہ ہو یہاں تو آج کل شادی بھی کوئی ہوتی ہے کوئی کونوکیشن بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی سیاست آجاتی ہے تو بہرحال سیاسی سوال ہونا تھے اور ظاہر نو مائی سے جڑے معاملات پر تو لازمی ہونا تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کہیں پہ بھی کسی سیاسی سوال کے جواب نہیں کہا بھی نہیں کہ یہ سیاسی سوال ہے جس پہ جواب دینا پسند نہیں کریں گے یا نو کمنٹس کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے وائٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھرپور جواب دیا بھرپور اپنا موقف سامنے رکھا اور ایسا بھی لگا کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ ان تمام سوالوں کے لیے پہلے سے تیار تھے اور تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جیسے کہ ظاہر ہے جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اس پہ بات کی سوال پہلا ہی نو مائی کے حوالے سے آیا تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جی نو مائی کے اوپر جو ابھی تک ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں نہیں ملی تو یہ عدلیہ کے اوپر لازمی طور پر اس کی ذمہ داری ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں اس کے اوپر سزائیں ملی جبکہ باقی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بلوہ کرتا ہے یا کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تشدد کی کاروائیوں میں ملاوث ہوتا ہے تو اس کو سزائیں ملتی ہیں لیکن ہمارے ایسا نہیں ہو سکا انفورچنیٹلی یہ بلکل تشویشناک بات ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ایک پہلے سے تیار شدہ ویڈیو بھی پلے کر دی اس کا مطلب ہے کہ ظاہرہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سوال بھی ہوگا اور وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے اور پھر وہ ویڈیو نائنٹھ میں کے واقعات پر مبنی افسوسناک واقعات پر مبنی وہ ویڈیو انہوں نے وہاں سے چلائی جہاں پر تشدد کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے مظاہرین کو دیکھا جا سکتا ہے لوگوں نے کس طرح سے وہاں پر جو ساری ویڈیوز آپ پہلے سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں کوائٹ انٹرسٹنگلی اس میں دو تین آڈیو کلپ بھی شامل تھے ویڈیو کلپ بھی شامل تھے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے تھے جن میں یاسمین راشد صاحبہ کا کلپ تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم پور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں پھر اسی طرح سے شاندانہ گلزار صاحبہ کا ویڈیو کلپ تھا جس میں وہ کہہ تھی کہ خان ہے تو پاکستان ہے اور پھر مراد سعید کا آڈیو کلپ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف جگہوں پر جو پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں وہاں پر سب نے پہنچنا ہے نکلیں وغیرہ جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے ان کی اس ساری پریس بریفنگ میں نو مائی کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ وہ اس بات پر کنونسٹ ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان نے لوگوں کا ذہن بنایا انہوں نے انہیں اکسایا انہوں نے یہ سارا حملہ کروایا اور وہی قصوروار ہیں اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے چاہیے وہ اپنے طور پر کسی تحقیقات کو کسی بھی کسی انکوائری کو ضروری نہیں سمجھتے وہی کہتے ہیں یہ روز روشن کی طرح آیا کہ یہ سب ہوا ہے ان واقعات سے انکار ممکن نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہی ناقابل تردید شواہد ہیں اس بات کے کہ یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے اس سارے معاملے کے حوالے سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے تو پھر بات یہاں سے شروع نہیں ہوگی پھر آپ وہاں سے شروع کریں دوہزار چودہ سے شروع کریں کہ یہ جو پارلیمنٹ کا دھرنا ہے یہ کیسے ہوا پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا پی ٹی وی کی امارت پر حملہ کیسے ہوا کیوں جو ہے وہاں پر دھرنا دیا ہی کیوں گیا کون کیا مقصد تھے اس دھرنے کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد بھی تواتر کے ساتھ بہت سارے واقعات کس طرح خیب پختولخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہو اسلامباد پر دھاوا بولا گیا کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی پاکستان کو اور اس کے معیشت کے معاملات کو اسی طریقے سے کس طرح سے ممالک کے ساتھ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ ساری انہوں نے بات ایک چارڈ شیٹ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ جی پھر یہ سب چیزیں بھی جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے اور پھر ہمیں بھی کوئی اطراز نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر دروائز تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو آبویس ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو سٹیٹمنٹس آئے کہ جی خان صاحب کی طرف سے جو الزمات لگائے جاتے ہیں یہ وہ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور جو باقی الزمات تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بڑے برہم نظر آئے بار بار کہا کہ جی اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے افواج پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر بلکل ایک لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا وارداد کا کہ اس کے اوپر کوئی بھی بات انٹی افواج پاکستان کرتے جاؤ اور عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک نفرت جو ہے وہ پیدا کی جائے اور یہ سب کو بھی وہ انڈریکٹلی اسی چیز سے جوڑ رہے تھے کہ یہ جو پورا ایک سیاسی منظر نام ہے اسی میں یہ سب کچھ ڈیویلپ ہوا ہے اس کے ساتھ پھر جب ان سے الیکشن سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم ہم تو صرف سیکیورٹی کے لیے موجود تھے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن دھاندلی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں کیا پتا ہم تو صرف سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھئی پھر بھی لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے تو کیا آپ کا جو نو مائی کا بیانیا تھا وہ لوگوں نے مسترد نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں تو بڑے کم ووٹ پڑھیں انہیں تو صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس میں سے صرف تیس فیصد لوگوں نے یعنی اگر چھ لاکھ چھ لاکھ لوگوں نے ووٹ دیئے تو انہیں صرف تیس فیصد لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں پی ٹی آئی کو اور اگر آپ اوورال عبادی کے تناسب سے دیکھیں تو وہ صرف سات فیصد بنتا ہے تو صرف اتنے سے لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے زیادہ تر نے تو اس کے مخالف ووٹ دیئے ہیں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے دیئے بھی ہیں انہوں نے کوئی پاک فوج کی خلاف ووٹ نہیں دیا بھئی اگر پاک فوج کی خلاف یا انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں دیا تو پھر کس نیریٹیف پہ انہوں نے ووٹ دیا یہ بھی آپ تصیح فرما دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سات فیصد عبادی نے ووٹ دیا ہے تو بھئی سات فیصد عبادی بارہ کروڑ میں سے کتنے لوگوں نے دیا اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ یہ عداد و شمار بھی تب ہوں کہ جب ان عداد و شمار پہ کوئی بلیف کرے کہ یہ صحیح کاؤنٹنگ ہوئی ہے فارم فورٹی فائیف کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ تو کچھ اور ہے اور فورٹی سیون کی کاؤنٹنگ کچھ اور ہے تو پھر کیسے اس بات کو بلیف کر لیا جائے جو آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے عداد و شمار کو بدلا گیا ہے تو پھر ان عداد و شمار کا ریفرنس ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ جو ایک تبدیل شدہ عداد و شمار ہے کہ کتنے لوگوں نے کس کو ووٹ کیا ہے تو یہ تو بات ہی بڑی عجیب سی ہے اور اس بات سے اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا یا نہیں دیا اس پوری پریس کانفرنس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بہت سے کومنٹس جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک تو خود یہ ہر چیز تیہ کر لینا کہ یہی ہوا ہے یہ بھی ایک questionable بات ہے کہ تحقیق یا پھر عدالتی نظام کی ضرورت کیا ہے پھر اس طرح میں بھی کچھ بھی تیہ کر لوں کہ کل کسی نے میرے ساتھ کوئی جاتی کہ میں کہوں جی میں نے کہہ دیا ہے تو یہ obvious ہے تو لہذا ہو گیا ہے بعض اوقات چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہیں بھی ہوتی تو تحقیقات عدالتی سسٹم ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے investigate کرنا ہے کہ کیا واقعی اسی طرح سے واقعات ہوا ہے ہوئے ہیں اس کے محرکات کیا تھے اور کیا اس کے beneficiary کون تھے اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا تو اپنے طور پر صرف ہم کیسے کوئی بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں یہ میری تو کوئی کہ پیسٹی نہیں میں کوئی جج تو نہیں ہو کہ میں اپنے طور پر یہ فیصلہ سنا دوں کہ یہ ایسا ہی ہے تو ایک تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا ان کی طرف سے یہ کہنا پھر دوسرا DJIAS PR صاحب مسلسل جو بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا یہ بات درست ہے بڑی حد تک بات درست ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے فالس نیوز بھی فیک نیوز بھی ہوتی ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن اگین بات وہی ہے کہ یہ تو سب کوئی ابھی ایک دم جنریٹ نہیں ہوا ایک دو سالوں کے اندر یہ تو پہلے بھی موجود تھا پہلے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں تھیں پہلے یہی سوشل میڈیا آپ لوگوں کے حق میں کیوں تھا پہلے کیا وجہ تھی کہ بلکہ بیرونی ممالک سے جو پروپیگنڈے ہوتے تھے اس کو یہاں پر یہ سوشل میڈیا آپ کا فرنٹ فوٹ لیڈر بن کر کیوں اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا تھا اس کو نگیٹ کر رہا ہوتا تھا تو یہ سب یہ تو سارے آپ کے اپنے فائٹرز ہوا کرتے تھے یہ سب آپ کے خلاف کیوں ہو گئے یہ ایک سوچنے کی بات ضرور ہے اس کے بعد اگر اس کا الزام ہم عمران خان پر ڈال دیں کہ جی اس نے ذہن سازی کر دی اور اس وجہ سے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور جناب انہوں نے ذہن سازی کر دی ریاست اپنے تمام طاقت تمام طرح وسائل اور تمام طرح نیرٹیو بلڈنگ کی پوزیشن کے باوجود اور سچ پر ہونے کے باوجود بقول آپ کے اور پھر بھی وہ اپنا نیرٹیو پریویل نہیں کر پا رہی اور پھر بھی یہ سوشل میڈیا کے جھوٹے نیرٹیو سے کسی بھی طرح اگر پریشان ہے کہ اس کو بند کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر جھوٹ اتنی کامیابی سے پھیلا لیا اور ریاست اپنا سچ بھی نہیں بتا پائی اتنا نہیں بتا پائی کہ پھر آوازیں ہی بند کرنی پڑ گئیں کہ سوشل میڈیا ہی بند کر دو کیونکہ اس پہ جھوٹ جیت رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں جیت سکتا سچ ہی جیتتا ہے تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر اس بات کے اوپر نیرٹیو کو نیرٹیو سے کاؤنٹر کریں بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کا گلہ دبا دیں اس کو بند کر دیں یہ الزام لگا کر کہ یہاں پر صرف یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر اس پہ جھوٹ بھی آ رہا ہے مان لیا جھوٹ آ رہا ہے لیکن سچ بھی تو اسی پہ آ رہا ہے تو آپ اپنا سچ لیں آئیں اس کے اوپر تو یہ بھی ایک جو یعنی سوشل میڈیا سے ناراضی اور ناپسندیدگی ہے یہ بھی ایک کنٹینیسٹی ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ حرصے میں اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو جو دو ہزار چودہ سے بنائیں یا اس طریقے سے بنائیں تو پھر دو ہزار چودہ کے دھرنے پر تو جو الزامات ہیں وہ تو پھر آپ کے اپنے ادارے کی طرف بھی بڑھے آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو وہاں ادارے کے اندر سے لوگوں نے وہ دھرنا کروایا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے تو پھر کیا ان چیزوں پر بھی تحقیقات ہوں گی کیا یہ بھی ٹی او آرز میں شامل کہیں ہوگا کہ واقعی ایسا تھا کیا عمران خان کی پارٹی کو بہت سارا لوگ کا یہ موقف ہے کہ وہ کھڑا ہی اس وقت خود فوجیوں نے کیا اور پاشا صاحب کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے اس سب سے پہلے شجا پاشا صاحب نے اور پھر زہرال اسلام نے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی پارٹی بنا دیا یا ان کو اتنا سٹریندن کیا تو کیا پھر ان الزامات کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ آپ کا ادارہ جوڈیشل اور یہ سوری پلٹیکل انجنئرنگ میں پھر مسروف رہا ہے پھر یہ سب کچھ واقعی ایسا ہوا اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان تمام لوگوں نے سپانسر کیا یا اس کو کھڑا کیا یا اس کو ایڈ فرام کی تو پھر اس میں تو پھر آپ کے ادارے کی طرف بھی چیزیں آئیں گے پھر اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے دوہزار چودہ کے اگر آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں یا اس وقت جتنے بھی معاملات ہوئے تو یہ ساری چیزوں کے اوپر تو یہ ایک پھر questionable بات رہ جاتی ہے کہ پھر صرف اس کے ایک طرف آپ اگر بات کریں گے تو پھر دوسری طرف اس کے جو سرے ہیں اس دور کے جو سرے ہیں وہ تو پھر آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں پھر اس کی طرف آپ کا کیا ردی عمل ہوگا اسی طرح سے ڈی جے آئی ایس پی آر صاحب نے سعودی عرب کے معاملے پر بھی جو سوال ہوا جو شیرفز المروت صاحب نے بیسیکلی ایک کومنٹ کیا تھا اس کے اوپر بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں نا یہ لوگ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے درو بھی اور اوپر سے ویسے بھی دوست ممالک کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات خراب کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کی سعودیان ارنشاہ ہماری مدد کی تو یہ بات تو عمران خان نے بھی کہی اب مجھے یہ بات سمجھنے آئی ایک تو سوال کرنے والے بھی سارے زیادہ تر جو تھے وہ لائک مائنڈڈ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے بہرحال جو سوال بھی کر رہے تھے تو بھئی ایک شیر افزل مروت صاحب نے کر انڈیویجول کپیسٹی میں ایک بات کی اس کو تو خود پی ٹی آئی نے نگیٹ کر دیا عمران خان نے نگیٹ کر دیا اس کے بعد تو اس بات کی حیثیت ہی ختم ہو گئی تو پھر بھی اس کے اوپر یہ سوال کرنا اور پھر جواب دینے والے نے بھی اس کے اوپر اسی طرح اس کو کر دیا نگیٹ جو کہ صحیح کیا کہ بھئی سعودی عرب جو تھا اس کے ساتھ ہماری اچھے تعلقات ہیں وہ ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے وغیرہ تو یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی تھی تو پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف آپ کیسے الزام ڈال سکتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا ہی کیا درہ جبکہ وہ تو خود اس بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی بات نہیں تھی سعودیہ کسی طرح بھی انوالو نہیں تھا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ایک شیرف زل مروت کی بات کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جب پی ٹی آئی تو اس کو اون ہی نہیں کیا یا تو پی ٹی آئی اس کو اون کرتی تو بات سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے پھر ان سے اور بہت سارے سوال ہوئے ڈیل کے متعلق تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی absolutely not کوئی ڈیل چل نہیں ہوگی کوئی مذاکرات نہیں ہوگی اگر کوئی ایک چیز ہے تو صرف یہ کہ وہ آئیں آکے معافی مانگیں قوم کے سامنے unconditional معافی مانگیں اور ساتھ میں نفرت کی سیاست کو خیر بات کہیں تو پھر جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو پھر آپ یہی بات سوچ لیجیے کہ یہی بات جو ہے ان کے جو ٹاؤٹس ہیں مختلف اپنے پروگرامز میں اور مختلف پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ جی مولانا صاحب کے مطالف سوال ہوا کہ وہ بھی یہی رگنگ کا الزام بھی لگا رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹریٹ پاور بھی یوز کریں گے تو اس پر انہوں نے پھر انہیں بھی کھری کھری سنا دیں گے ہم ادم استعقام تو کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے ان کا یہ ماننا ہے کہ ملک میں استعقام آنا شروع ہو چکے اور اب کوئی بھی جل سے جلوس کیے وہ سٹریٹ پاور کو یوز کر کے اگر ادم استعقام لانا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ اگین جو ہمارا آئینی حق ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ اس کو بالکل انہوں نے ایک طرح سے ایک طرف رکھ دیا ڈینائے کر دیا کہ جی یہ ادم استعقام لاتا ہے اور مولانا صاحب کو بھی انہوں نے سنا دی کہ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ڈگنگ وگنگ سے اور کوئی آپ اس طرح سے دھمکیاں شمکیاں نہ لگائیں کہ ہم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا کرے گا اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں انتشاری ٹولے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو مسلسل وہ جو پی ٹی آئی کے لیے الفاظ بھی ان کے تھے وہ یہی تھے انتشاری ٹولہ فساد دی یعنی اس طرح کے فساد برپا کرنے والے اور اپنے ہی لوگوں پہ حملہ کروا دیا تو بہت غصہ نظر آ رہا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور جو لوگوں کے اوپر ان کا ہی خیال تھا کہ لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم انہوں نے کہا جی ہم کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سروے دیکھ لیں تو لوگ جو ہیں وہ صرف پاک فوج کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تو سوشل میڈیا کے اوپر وہی آپ کے ساتھ زیادہ لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہوں جو کہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑ جائے تو یہ بھی اگین وہی بات ہے کہ اگر اگر آٹھ دس چند ہزار لوگ آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں تو یہ بہت ساری باتوں میں خود اس میں تضادات نظر آتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں پھر تو ملک میں استحقام ہی رہے گا کس بات کی پھر گھبراہت ہے کہ کوئی اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے انتشار پھیرا رہا ہے تو لوگ تو خود ہی اس کو مسترد کر دیں گے کیونکہ لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کس بات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہمیں یہ آزادی نظر کیوں نہیں آتی کہ جو ایکس ہے اس کو کھولا جائے کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پروٹیسٹ کرے تو آج کی چیزوں میں بہت کچھ جو تھا اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن انتشار جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ملکی مقبول تریم جماعت ہے اور جس کا لیڈر ہر دل عزیز ہے جس کے ساتھ پاکستان کی ستر اسی فیصد عبادی کھڑی ہے جس کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی ستر اسی فیصد تعداد جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس لیڈر کے ساتھ اور دوسری طرف افواجی پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا منظم ادارہ ہے اس کا اتنا زیادہ اس جماعت کے سامنے آمنے کھڑے ہونا دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونا یہ پاکستان کے مفاد میں بہرحال کسی طرح نہیں ہے اور جو لوگ بھی کوشش کرے کہ بات چیت ہو جائے چیزوں کو حل کیا جائے آج کی پریس کانفرنس تو ٹوٹلی اس چیز کی ایک آپ کہلیں کہ نگیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی محول یا اس طرح کی کوئی خواہش یا اس طرح کی کوئی لچک ایک سال بعد بھی نہیں نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو گئیں ملٹری کوٹس میں بھی وہ ہیں آپ کی تحویل میں بھی ہیں بہت کچھ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ بھی لیڈرز کے ساتھ بھی چھاپے پڑے بہت کچھ انہوں نے سیہ لیا جیلیں بھی کٹ لی لوگ ابھی بھی سالوں سال اندر ہیں لیکن پھر بھی آپ کا غصہ ہی نہیں ختم ہوا ہے تو آپ تو ابھی بھی وہیں کھڑے اور یہ جو ساری سیچویشن ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ایک دوسرے کے آمنے سامنے مجھے اس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشانی ہے اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں کہ آئی ایس پی آر کا کیا موقف ہے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے دونوں کے اپنے اپنے موقف ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آگیا ہے کہ یہ دونوں اپنے موقف سے پیچھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سارے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا اور ہے اس لیے کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک جیسے پھنس گیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بیچانی ہے ہم جتنی مرضی کہتے رہے ہیں کہ اعتماد ہے یا جتنا مرضی ہم کہتے رہے ہیں کہ استحکام ہے جتنا مرضی ہم کہتے رہے ہیں کہ لوگ بہت ہسی خوشی یہاں زندگی گزارے ہیں ایسا ہے نہیں اور اس چیز کی وجہ بڑی آبویس ہے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ بالکل تلپٹ نظر آ رہا ہے آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے ججس کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا آپ کا عدالتی نظام ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں نہ ہی پی ٹی آئی اپنی پوزیشن سے پیچھ اٹھنے کے لئے تیار ہے نہ آئی ایس پی آر اپنی پوزیشن سے پیچھ اٹھنے کے لئے تیار ہے اور یہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں جو کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی عام طور پر پہلے بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا کیا ان کی طرف سے کبھی ذہن سازی نہیں کی گئی لوگوں کی کیا انہوں نے اپنا نیریٹیو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا تھا کہ جنرل باجوا نے ان کی چلتی ہوئی حکومت گرائی مریم نواز کو ماننے کی دھمکیاں دی گئیں یہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا یہ آپ پانچ کا ٹولا یہ وہ بلا بلا کیا کیا انہوں نے نہیں بولا ہوا مشرف کے خلاف انہوں نے کیا کیا نہیں بولا ہوا تیارہ ہائی جیکنگ کیس کیا تھا بینظیر نے کیا نہیں کیا ہوا کیا انہوں نے امریکہ کو خط نہیں لکھے ہوئے یہ معیشت کے حوالے سے کہ جی پیسے نہ دیں پاکستان کو یہ سب چیزیں تو کیا ایسی کیا ڈیفرنٹ بات کر دی امران خان نے جو اس سے پہلے لیڈرز نے نہیں کی ہوئی لیکن ان لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کمفٹیبل ہیں وہ ملک دشمن بھی نہیں ہیں وہ انتشاری بھی نہیں ہیں وہ فسادی بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہیں اس لیے کہ چلیے نومائی ہو گیا بلکل ٹھیک یہ بات درست ہے کہ چلیں یہ نومائی ہوا لیکن پھر اگین وہی بات ہے کہ نومائی ہوا تو جن لوگوں کو کیا گیا اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کرا کے آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کیا تاکہ یہ بات تو پتہ چلے کہ واقعی یہ ملک دشمن ہے آپ کے پاس ایک جواز تو آ جائے یہ کہنے کا کہ دیکھئے آپ نے جو جوڈیشل کمیشن کہا اس کے مطابق یہ ریپورٹ آ گئی لیکن اب پرابلم یہ کہ ملک یہاں پہ پھنسا ہوئے نو مئی میں ملک پھنس گیا یہاں سے آگے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ لوگ ادھر اس نو مئی کے شکنجے میں اس طرح پھنس گئے ہیں سب کہ اس سے آگے نہیں نکل رہے میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ فاجی پاکستان سے بھی بڑی لگزشیں ہوئی ہیں یہاں پر جمہوری حکومتوں کے تختیں الٹے گئے ہیں یہاں پر ملک ہم نے دو لخت ہوتے دیکھا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سابق وزیراعظم کو فانسی دی گئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر کس کس انداز سے لوگ مسنگ پرسنس کے اوپر بھی خیر آج بات ہوئی اس پر بھی انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر لوگ خاموش رہے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں جب اپنے پسندیدہ وزیراعظموں کو لوگوں نے ہٹتے ہوئے دیکھا لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگ آگے بڑھ گئے بڑھ گئے نا تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں آپ کی بھی بہت سی لگزشیں گھتائیاں آپ کے بھی دارے کرتا رہا ہے اس کو بھی لوگوں نے فراموش کیا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی اس کو فراموش کر کے آگے بڑھیں لیکن یہاں پر رکھ جانا اور بلکل اس سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا دونوں طرف سے یہ چیز جو ہے وہ ایک بہت تکلیف دے صورتحال میں ملک کو لاکے کھڑا کر چکی ہے بہرحال مجھے تو اس سے آج کی پریس کانفرنس سے اگین ایک وہی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ وہیں پر معاملات کھڑے ہیں جہاں ایک سال پہلے کھڑے تھے اور اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی ملتے ہیں آپ سکلیں وی لوگ کو اپنا خیال